ہائے میں ہوں اکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں کومبرس فنڈامنٹل آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہارمونک مین ہارمونک مین کا کافی لیمیٹڈ سا یوز ہے اسے کلکولیٹ کیا جا سکتا ہے فائنڈنگ ایوریج سپیڈ ایوریج ٹائم پرائز اور ریشو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہارمونک مین کو ہم کہہ سکتے ہیں ریسیپروکل آف آئیٹمز یعنی ہم ہارمونک مین کیا کہہ رہے ہیں ایک طرح سے مین ہے مین کا فارمولا آپ جانتے تھے سگمہ ایکس بائی این یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں ریسیپروکل کر رہے ہیں فارمولے کا پہلے اس فارمولے کو اُلٹا کر دیجئے این بائی سگمہ ایکس پھر ریسیپروکل کر رہے ہیں آئیٹمز کا یعنی اس کو ریسیپروکل کیجئے تو این بائی سگمہ ون بائی ایکس تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہارمونک مین کا فارمولا رہے گا وہ رہے گا این بائی سگمہ ون بائی ایکس ٹھیک ہے تو اس کا جو ڈیفنیشن وہ بھی اسی طرح سے ہے it is based on the reciprocal of the items دیکھیں ہم یہاں پر ہارمونک مین کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ ایک reciprocal ہے arithmetic average کا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے arithmetic average کا reciprocal کیا اور values کا بھی ہم reciprocal کر رہے ہیں تو اس کو symbolically ہم یہ کہہ سکتے ہیں harmonic mean is a reciprocal of one by x one by x2 پلس یہاں پر آ رہے ہیں پلس one by x3 یہاں پر capital x ہونا چاہیے تھا اور up to n تک divide by n number of item n stand for number of item اور اسے ہی ہم آگے چل کر یہ کہہ سکتے ہیں reciprocal کریں گے تو الٹا کر دیتے ہیں n by one by x plus one by x2 one by x3 up to one by xn اور اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں پوری series کا sigma کریں تو n by ہمارے پاس submission of one by x تو یہ ہمارے پاس formula رہے گا جسے ہم harmonic mean calculate کر سکتے ہیں جیسے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں harmonic mean کا کافی limited سا use ہے اب دیکھئے ہم دیکھتے ہیں الگ الگ series میں اسے کیسے calculate کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس individual series individual series میں ہمارے پاس formula یہ ہے یا پھر آپ اسی کو n by submission one by x بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں step سے بھی بتایا گیا ہے step پہلے step میں کہتا ہے کہ ہم پہلے submission one by x calculate کریں گے اور دوسرے step میں کہتا ہے کہ اسے number of item سے divide کر دیں گے تو دیکھئے کوشن ہمارے پاس مان لیجئے ہمارے پاس یہاں پر ایک series دے رکھی ہے جس میں observation 2 4 7 12 اور 19 دے رکھا ہے اور ہمیں اس میں calculate کرنے کے لئے بولتا ہے harmonic mean تو ہمارے پاس یہاں پر x دیا گیا ہے x لے لیتے ہیں یہاں پر 2 4 7 12 19 اور یہ ہمارے پاس n جو ہے وہ 5 ہو جاتا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے 1 by x کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر 1 divide by 2 کیا تو value ہمارے پاس 0.50 اور 1 divide by 4 کریں تو 0.25 اس طرح سے 1 divide by 7 کریں تو ہمارے پاس 0.1429 اور 1 by 12 کریں تو value جو آئے گی ہمارے پاس 0.0833 اور 1 by 19 کریں تو value جو آئے گی 0.0526 اب ہمیں کیا کرنا ہے submission کر لیں نا 1 by x کا تو اگر ہم 1 by x کا submission کریں تو value 1.0 2 ڈبلیٹ آتی ہے اب ہمارے پاس formula جو تھا harmonic mean نکالنے کا وہ تھا n divide by submission 1 by x تو n ہمارے پاس value جو ہے وہ 5 ہے اس کو آپ 1.0 2 ڈبلیٹ سے divide کریں تو ہمارے پاس 4.86 value جو harmonic mean رہے گی اس طرح سے آپ individual series میں harmonic mean calculate کریں گے دوسری طرف اگر ہمارے پاس discrete series ہے تو discrete series میں فارمولے میں یہاں پر f جوڑ دیں f کا مطلب یہاں پر frequency ہے تو ہم پہلے کیا کرنے والے ہیں ہم جو ہمارا 1 by x ہے اس کو f سے multiply کریں اور summation کریں گے اور پھر اس پوری value کو n سے divide کر دیں n یہاں پر number of items ہے اور x یہاں پر observation تھا 18 21 30 45 دے رکھا ہے اور f بھی دیا گیا ہے جو 6 12 9 2 ہے اور ہم جانتے ہیں sigma f کریں تو n کے برابر ہوتا ہے جو ہمارے پاس question 29 ہو جاتا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس formula تھا آپ یہاں پر دیکھ رہے تھے formula تھا اب اسی formula کو n divide by submission f by x بھی کہہ سکتے ہیں تو ہمیں 1 by x نکال f x کر دیں تو ہمارے لئے کافی ٹھیک رہے گا تو ہم یہاں پر کیا کرتے f کو divide کر دیتے x سے یعنی 6 کو divide کر دیتے ہیں 18 سے اور 10 کو divide 30 سے اور اسی طرح 2 کو divide کر دیتے 45 سے تو ہمارے پاس کیا کیا value رہیں گی دیکھ لیتے ہیں value ہمارے پاس یہاں پر آتی 0.333 اور یہاں پر value 0.571 اور یہاں پر value 0.300 0 یہاں پر value 0.0444 اور اسی طرح اگر ہم submission f x کریں 0.48 ہو جاتی ہے اب اس value کو ہم harmonic mean کا جو formula تھا n by submission f by x یا پھر اس کو n by submission f multiply by 1 by x کریں تو ایک ہی بات ہے تو اس کو value میں put کریں 29 ہمارے پاس n تھا اور value 1.248 value رہتی ہے اس کو put کریں تو ہمارے value 23.237 رہے گی یہ تھا ہمارے پاس harmonic mean calculation in discrete series اب دیکھئے ہمارے پاس continue series دے رکھی ہو تو ہم کیا کریں continue series میں ہمارے پاس mid value x کی position لے لے گا یعنی x کی بجائے پر m کو use کریں m stand for mid value باقی نکالنے کا طریقہ ہم f by m کہہ سکتے f by m calculate کریں گے پھر اسے n سے divide کرتے گے دیکھئے ہم یہاں پر question سے ہم کرتے ہیں question میں ہمارے پاس marks دے رکھے ہیں marks کا مطلب ہے x value دے رکھی ہیں 0 10 20 20 30 30 40 40 50 50 دے رکھی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس f بھی دیا گیا ہے جو کی 4 7 28 12 اور 9 ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں mid value calculate کرتے ہیں یہاں mid value m لے لیتے ہیں اور mid value ہم جانتے ہیں ہمارے پاس mid value کیا ہوتا ہے upper limit higher limit plus lower limit divided by 2 تو یہاں پر mid value 5 ہو جائے گا اور یہاں پر 15 اس طرح سے 25 اس طرح سے 35 اور 45 ہو جاتا ہے ہم یہاں پر n بھی لیتے ہیں جو sigma f کے برابر ہوتا ہے جو 60 value ہو جائے گی اب ہم کیا کرنا ہے f m کے ساتھ divide کرنا f m کے ساتھ divide کرنا ہے تو یعنی ہم کیا کر رہے ہیں ہم 4 کو 5 سے 7 کو 15 سے 28 کو 25 سے اور 12 کو 35 سے اور 9 کو 45 سے divide کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس value کیا کیا آ جائیں گی value ہمارے پاس value رہے گی سب سے پہلے point 800 value رہے گی پھر point 4 6 6 7 یہاں پر value جو رہے گی point 1 point 1 2 00 اور یہاں پر رہے گی 0 point 3429 اور یہاں پر value رہتی ہے ہمارے پاس 0 point 2000 تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس submission f by m جو value رہے گی وہ رہے گی 2 point 9 2 9 6 اب ہم یہاں پر formula جو تھا ہمارے پاس harmonic mean نکالنے کا وہ ہمارے پاس n divide by submission f by m f by m کریں تو value put 60 divide by 2 point 9296 جو value رہے گی 20 point 48 value رہے گی اب اس طرح سے ہمارے پاس harmonic mean تینوں ہی series میں calculate کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس weighted harmonic mean کافی بار جو سبھی variables ہیں ان کی importance equal نہیں رہتی تو ہمیں یہاں پر kuch weight دیا گیا رہتا ہے تو ہم weight use harmonic mean calculate کرتے ہیں تو جس کا formula جو رہے گا sigma w by submission w by m weight ہے اور m کا مطلب ہمارے پاس mid value ہے یہاں پر x بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس الگ الگ series کے coding رہے گا تو مال لیجئے ہمارے پاس question دیا گیا ہے جس ہمارے پاس question میں کہتا ہے item یعنی یہ observation ہے اور weight دیئے گئے ہیں تو ہمارے پاس x ہے x یہاں پر 4 7 12 19 25 ہم دے دیتے ہیں اور ہمارے پاس weight 1 2 1 1 1 1 دیا گیا تو ہمارے پاس یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں w by x کر دیتے ہیں 1 by 4 2 by 7 1 by 12 1 by 19 اور 1 by 25 آ جاتے ہے اس طرح سے ہمارے پاس weight by observation ہے اس کی values کیا رہیں گی 0.25 00 یہاں پر value رہے 0.28 57 اور یہاں پر value رہے 0.08 33 یہاں پر value 0.05 26 اور یہاں value 0.04 00 0 ہم یہاں پر submission w by x کر سکتے ہیں جو رہے گا 0.7 116 اب صرف ہمیں values کرنی ہے اس formula put جو ہمارے پاس weight 6 تھا جسے ہم n کہہ رہے ہیں تو ہمارے پاس 6 by 0.7 116 تو ہم put کریں تو ہمارے پاس جو آئے گا 8 43 7 اس طرح سے ہم weighted harmonic mean بھی calculate کر سکتے ہیں اب ایک question یہاں پر آتا ہے کہ ہمارے پاس harmonic mean اور arithmetic mean میں کیسے choice کریں یہاں پر harmonic mean کب اچھا رہے گا اور arithmetic mean کب اچھا رہے گا normally اگر ہم کہیں harmonic mean appropriate ہوتا ہے جہاں پر ہم calculate کرتے ہیں average price کو یعنی ہمارے پاس money by quantity اور when quantity purchase is different situation are given یعنی ہمارے پاس quantity purchase given होتا ہے quantity purchase اگر given ہے تو ہمیں normally کیا کرنا چاہیے ہمیں arithmetic mean use کرنا چاہیے دوسری طرف اگر ہمارے پاس money spend on different situation given ہے تو ہمیں harmonic mean استعمال کرنا چاہیے جیسے یہاں پر ایک example لیا گیا ہے 3,4,5 5 ہے 3 سالوں کے لئے اگر ہم arithmetic mean calculate کرتے ہیں تو ہمارے پاس 4 آئے گا harmonic mean calculate 3.27 آئے گا یہاں پر اگر situation میں تھوڑا سا change کیا جائے assume یہاں پر 10 unit ہم ہر سال پر chage کر رہے ہیں اور دوسری طرف اگر ہم یہاں پر 100 unit 100 rupees spend کر رہے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا اگر ہمارے پاس quantities جو دے رکھی ہیں تو ہمیں یہاں mean استعمال کرنا چاہیے اگر money spend دے رکھا ہے تو ہمیں یہاں پر harmonic mean استعمال کرنا چاہیے اور ویسے average price کا formula رہتا ہے total expenditure by total quantity purchased ھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس quantity purchased 10 دیا گیا ہے یہاں total assume کرتے 10 unit purchased کیا ہے تو ہم arithmetic mean calculate کریں جس میں 10 unit multiply by 3 plus 10 unit multiply by 4 plus 10 unit multiply by 5 کیونکہ ہم نے یہ مانا تھا کہ ہمارے 3 4 5 3 successesive year پرائز ہیں اور ہمارے پاس total quantity purchase کتنا ہے جو 10 10 10 رہے گا 3 وں پرائز تو بیشک سے 3 4 اور 5 تھا الگ الگ سالوں میں بہت ہم نے total expenditure کیا وہ ہمارے پاس 100 روپیز پر year تھا اس طرح سے total expenditure 300 کیا ہے اور total quantity purchase کیا ہے 100 by 3 100 by 4 اور 100 by 5 کیا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر جو average نکل کر آئے گا harmonic mean نکل کر آئے گا 3 point 27 تھا جو کی اوپر والے کے برابری تھا اس طرح سے اب harmonic mean وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس total spending یعنی total expenditure دے رکھے ہوں اور arithmetic mean ہم دیکھتے ہیں کہ harmonic mean کی ہمارے پاس merits اور demerits ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس merits کی بات کریں کہ based on the all observation پر based ہوتا ہے اور compute future algebraical treatment کیے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہمارے پاس mathematical average ہے دوسری طرف ہمارے پاس demerit یہ ہے کہ اس کو understand کرنا اور calculate کرنا کافی بار مشکل ہو جاتا ہے give more way to small item اس میں جو چھوٹی items ہیں ان کو زیادہ importance دی جاتی ہے جن کا future normally نہیں ہوتا اور اگر ہمارے پاس positive اور negative دونوں پرکار کی value observations میں دی گئی ہوں تو اسے compute کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے item in a series اور اس کے ساتھ when one more item are zero جب ایک سے زیادہ item zero ہو تب بھی ہم اسے calculate کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی